اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے میرا نام ارپا فیروز زکیہ پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ اس یوٹیوب چینل پر میں آپ سے بات کرتا ہوں کچھ اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے صاحب نے جو وہ آئے ہوں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ اپ ٹی ٹورنی ورلڈ کپ کا جو فائنل ہے وہ ملبرن کرکٹ گرانڈ میں کھلیں گے سنڈے کوئی میچ کھلے جائے گا کچھ اپ ڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے ویدر کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں بارش ہوئی تو کیا جو ہے اس کا جو ہے وہ پہلو اس کا نکالا جائے گا پھر چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ ملبرن پہنچے ہیں انہوں نے کھلاڑیوں سے بات چیت کی ہے تو اندر کی جو ہے وہ خبر اس میں کیا نکلی ہے اور پھر جو پاکستان کی ایکسپیکٹڈ جو چینجز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ کو میں بتا چلوں کہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ ملبرن میں اس ٹائم موجود ہیں اور موس پوڑلی جو فائنل ہے اس میں پاکستان کا میچ بھی دیکھیں گے ملبرن میں ایک آئیکونک قسم کا جو ہے یہ ایک مومنٹ ہوگا دیکھیں نائنٹی نائنٹو کے ساتھ بہت زیادہ اس کی جو نائنٹی نائنٹو میں ہوا تھا ویسا ویسا ہی جو ہے وہ اس ٹائم میں ٹوین ٹو میں بھی ہو رہا ہے پاکستان ٹیم پہلے دو میچز ہاری تھی بارش سے دوسرے کے پوائنٹس جو ہے وہ کٹ گئے تھے اور نظر ہو گئے تھے پھر اپسٹ ہو گئے تھا جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا تھا پھر جو ہے وہ اسے ہمیں فائنل میں نیو زیلینڈ کے خلاف ہم نے کھیلا تھا اس کو شکست دی تھی اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف ہی ہمارا فائنل ہوگا اور وہ بھی ملبرن کرکٹ سٹیڈیم میں تو میں تو کہتا ہوں کہ بلکل نائنٹی نائی ٹو کا جیسے یہ ایک کوپی سکرپ جو ہے وہ چل رہا ہے ویسی فائنل میں بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے چیئرمن پی سی بی رمی زاجہ نے جو وہ بات چیت کی ہے ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر کھلاڑیوں کے ساتھ ان کو بک اپ کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ حوالہ دی ہے نائنٹی نائی ٹو کا دیکھیں انہوں نے کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ وہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس کو ہمیں پوزیٹیو لینا ہے کیونکہ پاکستان میں پاکستان میں جو ہے کرکٹ کے علاوہ اور کوئی سپورٹس اتنا کرٹیکل اس پر بات نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ کرکٹ پر ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پوزیٹیو لینا اور پھر انہوں نے بات کی کہ نائنٹی نائی ٹو میں دی گریٹ فارمر کیپٹین آف پاکستان عمران خان نے جو ہے وہ اپنی ٹیم کو کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب جو پرفارمنس دینی تھی جو جیسا تھا بیسا ہی اب رہے گا اس پر بلکل بھی دھیان نہیں دینا اس کے بارے میں بلکل سوچنا نہیں ہے کیونکہ جو پرفارمنس دینی تھی وہ آپ نے پورے ورلڈ کپ میں جب وہ دے دیا اور اسی پرفارمنس کو کیری کر کے آپ نے فائنل میں آنا وہ جیسی مرضی ہوگی اس کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا صرف سوچنا یہ ہے کہ ہم نے فائنل میں جا کر سف انجوئے کرنا ہے نائنٹی ٹو نائنٹی ایک چیز جو ایک اچھا جسٹر ہے کہ چیئرمن پی سی بھی رمیز آجا خود بھی نائنٹی ٹو کی جو ٹیم تھی اس کا پارٹ رہتے ہیں ایک انہوں نے آخری کیچ جو وہ پکڑا تھا فارمر کیپٹن آف پاکستان عمران خان کی جو آخری گیند کی او ڈی آئے میں اس کا کیچ جو انہوں نے پکڑا تھا پہ پاکستان نے جو اپنا ٹروپی جو وہ لفٹ کی تھی تو اس کی میموریز پاکستان ٹیم کے سامنے لانا وہ ایک یوں نو کہ ایک تھوڑا سا ایک جھلک دکھانا کہ تب جو وہ کیا فیلنگ تھی وہ چیز 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 پی سی بی رمیز آجانے پیرز کے سامنے رکھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بابر آزم جو ہے نا وہ خود بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں عمران خان سے عمران خان نے بلکہ پی ریسنٹی ایک انٹریو میں بھی کہا کہ جب میں نے بابر آزم کو اسے دو بار اب تک کھیلتے دیکھا اور جب میں نے انہوں نے اسے کھیلتے دیکھا اس پرفارمنس کو دیکھ کر پھر اس کی جو ٹیم ہے نا وہ آگے چلکے اور انہوں نے موٹیویشن ملتی ہے یہی چیز جائے سر فراز احمد کے اگینس گئی تھی بلکل یہی بات نہیں کہ وہ خود پرفارم کرتے نہیں تھے اپنے آپ کو بیک پر رکھتے تھے سیلنڈر کے طور پر بھی ایون وہ آخری اپنے انٹریویشن کے دنوں میں آنا شروع ہو گئے تھے جس سے ان کو بہت زیادہ دن پڑا تھا ڈیمیش کیونکہ جب تک کپٹان کپٹان جو وہ خود سرونگ نہیں ہوگا پرفارمنس وائز تب تک وہ اپنے جو کھلاڑیوں ہیں نا ان سے ان کو موٹیویٹ نہیں کر پائے گا ان کو جو کہہ نہیں پائے گا کیار آپ بھی پرفارم کرو کیونکہ کس مو سے کپٹان کہتا ہے کیونکہ جب وہ خود سرونگ ہو فٹنس وائز سرونگ ہو پرفارمنس وائز سرونگ ہو اور بابر آزم نے رائٹ کلک کیا ہے جس طرح سے پیک پاکستان نے پاکستان جو ایک ٹف کپ بیٹر ہوگا انگلینڈ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگلینڈ کو جب وہ فیوریٹ قرار دیا گیا ٹی ٹونی وولڈ کپ کے فائنل میں لیکن پاکستان نے جس طرح پیک کی ہے ایونکہ ناصر حسین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہو پاکستان کو خود نہیں شاید معلوم ہوگا مجھے کیا معلوم ہوگا کہ پاکستان نے کس طرح جو اپنے فائنل میں جو جگہ بنا لیے تو جو گریٹ جو کرکٹ پانڈٹس ہیں جو کرکٹ برینز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو بلکل رائٹ آف نہیں کیا انہوں نے بلکل ایکوئل چانسز رکھے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو بولنگ ہے اس کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ کی بیٹنگ کے ساتھ میں جس طرح سے ہمیلیٹ کر کے جو بھارت کو شکست دیا انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر نے تو یہ ایک بلکل پاکستان بولنگ ورسز انگلینڈ بیٹنگ کا جو وہ سارا ایک مقابلہ ہمیں فائنل میں دیکھنے کو ملے گا اس کی خیرم کل اس پر بات کریں بیدر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تک کہ بیدر کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں نائنٹی پائیو پرسنٹ چانسز آف رین ہیں آن سنڈے اینڈ آن منڈے یعنی کہ دونوں دنوں میں لیکن ایک اچھی بات ہے آپ کو یہی بتا دوں کہ ریزرگ ڈے بھی اس کا رکھا گیا منڈے کو اور دس اوور کا کھیل جاؤ منمم لازمی ہے فرم بوت دی سائٹ اگر دس اوور کے کھیل سے کام ہوگا تو پھر ٹروپی جو شیئر ہو جائے گی آہ اور اگر سنڈے کو مائش نہیں ہوتا کنگلی تو پھر منڈے کو وہیں سے ریزیوم ہوگا جہاں سنڈے کو مائش جو وہ سسپینڈ ہوا تھا یعنی کہ اب ریزرگ ڈے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریزرگ ڈے پر بھی جو وہ بارش ہو رہی ہے اور ایکوال چانسز ہیں پچیس میلی میٹر اپ ٹو جو ہے وہ سنڈے کو ہے جبکہ پندرہ میلی میٹر اپ ٹو جو ہے وہ رین پریڈکٹڈ آن منڈے ہے لیکن آئی سی سی کی طرف سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آئی سی سی چاہ رہے کہ یہ آئی سی سی چاہ رہے کیونکہ ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہوگی ہے ایک نائنٹی نائی ٹو کا بھی ایک لنک ہوگیا ہے تو اس کو چاہ رہے کہ یہ مائش ضرور رہا ہے اس کی ویسے تھوڑی سی فلیکسبلیٹی شاہد آئی سی سی دکھائے اور آہ جو آہ جو آہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن وینیو جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا حالکہ آپ کو یہ بتا چلوں کہ میلون کا جو انڈو اسٹیڈیم ہے نا وہ بلکل میلون کرکٹ گراؤنڈ کے پاس ہے لیکن وہاں میچ نہیں ہوگا اور اس میں کنیشنز اور پھر وہ سب کچھ لنک ہوتا ہے تو میلون کرکٹ گراؤنڈ میں یہ میچ ہوگا وینیو جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا اسی سے اپنی پوری کوشش کر رہے کہ یہ میچ ضرور ہو اور جو اس میں شائقین ہے وہ اس سے ضرور لطفندوز ہوں اور پاکستان کی جو آہ ایک کیم سے یہ خبر ہے کہ چینجز جو ہوں وہ کوئی بھی نہیں ہوں گی سیم الیون کے ساتھ پاکستان جائے گا آبیسلی پاکستان کا جو ایک مومنٹم بنا ہو ہے اور اسی کو کیری آن کر کے پاکستان جائے گا اور پھر میدان میں اترے گا ایک کرنچ میک ہمیں ڈیفنیٹلی دیکھ رہے ہوں ملے گا اس پر ہم مزید بات کریں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا شعال رکھیں گے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیئے کیونکہ آپ کی فیڈبیک سے جو ہے وہ مجھے بہت حاصل حفظہی اور انکاریجمنٹ اس سے بہت زیادہ ملتی ہے اپنا بہت سارا شعال رکھیں گے ارپا فروز کو عزاز دیجئے اللہ حافظ